دیکھیں یہ ماضی میں بھی ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے پہلی پارٹی عیوب خان صاحب کے دور میں بنی تھی اور اس کے بعد کبھی کیو لیگ کبھی چٹھا لیگ اور کبھی وٹو لیگ اور کبھی کاف لیگ یہ بنتی رہتی ہیں فیصلہ کرے گی پاکستان کی عوام اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام جو فیصلہ کرے گی وہ حق اور سچ کا فیصلہ نیازی صاحب مجھے اس بارے میں بالکل کوئی خبر نہیں ہے میں تو ابھی آپ کے سامنے جیل سے ڈھائی مہینوں کے بعد رہا ہوں مجھے اس بارے میں کوئی بتا نہیں ہے بہت شکریہ تحریکن صاحب مشکل علاق میں بہت سے لوگ چھوڑ کر بھی جاتے چکے ہیں الیکشن میں کیا دیکھ رہے ہیں تیکھیں پارٹیوں پر سختیاں آتی رہتی ہیں اور یہ ایک پارٹی کے امرج ہونے کی اور پارٹی کے مزید مضبوط ہونے کی یہ ایک تان ٹائم ہے اور انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریکن صاحب؟ میں تو بہت روشن دیکھ رہا ہوں اپنے لوگوں کا زمائیں گے یا دوبارہ سے دوسری پارٹیوں کو چھوڑے ہوئے لوگوں کو چھوڑیں گے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں جیل سے نکلا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کس طرح کی حکمت عملی بن رہی ہے مجھے اس بارے میں کوئی بتا نہیں دیکھیں جی اگر دوبارہ گرفتار کر لیں گے تو میں پھر حاضر ہوں میں نے الحمدللہ اپنے موقف کی لاج رکھی ہے اور اللہ نے مجھے ثابت قدمی اور استقامت دی ہے میں حاضر ہوں پہلے بھی دو پرچے خانے وال میں بھکتائے جس میں میں ڈسچارڈ ہوا دو پرچے ملتان میں بھکتائے پندرہ دن کی نظر بندی جھانگ میں بھکتائی اور گرمی کی جیل بھکتائی ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ صرف روک کرے وہ تو نمتاز بھائی ہر آتمی اس کی برے کام کی اور ظاہرہ جلاو گھراؤں کو تو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا تو اس لئے شکریہ جی